عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو ناس غربا مثال فاستمعو لہ انہا اللہزین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا زباب ولا وجتمعو لہ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيَ اللَّهِ يَسْتَنْكِذُهُمِ الزَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته اللہ تباق و تعالیٰ کا شکر ہے جبنے سور حج جو خواہ مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے اسے سنو اللہ کے سوا جن محبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہر کس قادر نہیں ہے خواہ اس کام کے لئے وہ سب جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے طالب و مطلوب دونوں ناتوا ہیں شان نزول اس روایت کا یہ ہے اس آیت کا یہ ہے کہ قرائش اپنے محبود بطوں پر مشک و امبر ملتے تھے اور اللہ نے سبز رنگ کی مکھیاں ان بطوں پر مسلط فرمائی جن کے چار پر تھے یہ مکھیان بطوں کے مشک و امبر کو کھا گئی جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جن غیر اللہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی کمزوری اور بیبسی کے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہ غیر اللہ سب ملکہ ایک مکھی خلق کرنے پر قاضی نہیں ہیں ان کو اس کائنات کے خالق کے برابر لاتے ہو وہ واضح رہے مکھی ایک زندہ مخلوق ہے اگر ایک حقیق مخلوق ہے تاہم اس کا خلق کرنا حیات خلق کرنے پر موقوف ہے لہذا اصل میں تخلیق حیات سے مطالق ہے جو ان کے لئے ممکن نہیں ہے تاہم ایک حیات کو ایک حقیق مخلوق مکھی جیسی چیز میں بھی نہیں پیدا کر سکتے تو انہیں خالق ارد و سماسی کا نسبت ہے اس سے بتر صورت یہ ہے کہ ان معبودوں کو مکھی کے مقابلے میں رکھا جائے یہ مکھی سے زیادہ بے بس اور کمزور ہے کہ مکھی اگر ان بے حس معبودوں سے کوئی چیز چین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے مکھی کی خلقت پر جو قادر نہیں ہے وہ بھی ضعیف اور خود مکھی بھی ضعیف لیکن بت عمالاً زیادہ ضعیف بے جان ہیں مکھی پھر بھی جاندار ہیں بتوں سے مجھ کو ہم برچین چکتی ہے اس طرح مکھی غالب اور بہت مغلوم ہے کتنی زبدس کتاب ہیں یہ ہمارے پاس قرار مجید اور کیسی کیسی مثالیں پیش کرتی ہیں انسان کو نمجاتی ہے اور سورہ مبارکہ مضمل کی آیت نمبر پائیف میں اشار دوا انسان ملقی عالی کا قولاً سقیلا بہت ہی جلد ہم تم پر ایک بھاری بھرکم کلام نازل کرنے والے ہیں بہترین ذکر ہے یہ قرآن مجید مولا علیہ السلام پر شاہد ہے کہ خدا کا بہترین ذکر قرآن ہے جسے سینوں کو وسط ملتی ہے اور قلب کو نورانیت حاصل ہوتی ہے اور یہ پیمان خدا بھی ہے تفسر نمول سقلائن میں لکھا ہے کہ قرآن انسان کے لئے خدا کا پیمان اور اہد ہے پس انسان کو اس اہد الہی میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہر فکر ہر روز اس کی پچاس آیتوں کو پڑھنا چاہیے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی پچاس آیتوں کو غوزانہ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے بینیازی کا وسیلہ بہترین ہے یہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ قرآن کے بعد انسان تنگ دست نہیں ہوگا اور نہ قرآن سے پہلے مستقنی لہذا قرآن سے اپنے امراض کی شفا اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرو ہمیں عائم معصومین علیہ السلام سے بھی مذہب لیتے رہنا چاہیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کو مار کر اسے زندہ کر نیکی کو دریہ میں ڈال اور نیکی کر دریہ میں ڈال کیونکہ انسان جتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ